بھائی بہن کی پیار اور ویسواست کا پرتیک رکشہ بندن کا تیوہار اس پار بھی بڑی ہی دھومدھام کے ساتھ منائے جائے گا اگامی 26 اگست رویبار کے دن منائے جانے والے اس تیوہار کے لیے چھوٹی کاسی منڈی میں دکانیں سج گئی ہیں اس پر دکانوں میں نئے نئے پرکار کی راکیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں رکشہ بندن کا تیوہار جیون جون نزدیک آتا ہے رکشہ بندن کی تیوہار پر بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے راکی خریدنے میں جوٹ گئی ہیں جس سے شہر میں رونک بڑھ گئی ہے اس بار بزار میں بچوں کے لیے بھی کئی پرکار کی نئے نئے ریزائنوں کی راکیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کو لے کر بچوں میں کافی روزان دیکھا جا رہا ہے سہرکستانیوں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بار کئی نئے ریزائن کی راکیاں مارکٹ میں آئی ہیں راکیاں کی خرداری اور تیوہار کو لے کر شہرواسی بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں شہرواسی رازو کا کہنا ہے کہ رکشہ بندن کا تیوہار جہاں بہنوں کے لیے مہت پون ہے وہیں دیشت کے سیماوں پر پہرہ دے رہے جوانوں کے لیے بھی یہ تیوہار اہم ہوتا ہے 26 تاریخ کو رکشہ بندن کا تیوہار ہماری منڈی ہیماچر قدیس میں بڑے ہی دونگام سے منایا جا رہا ہے یہ رکشہ بندن کا تیوہار ہر وز سبھی بیپاری لوگ جو ہے اپنی اپنی دکانوں کے آگے لگاتے ہیں لیکن بسیس طور پر سیری منچ پہ جو ہے وہ راکھی بسیس طور پر لگائی جاتی ہے اس میں ادھر ادھر سے سب گاؤں سے آئے ہوئے جتنے بھی باری ہیں وہ اپنی راکھییں سزانہ جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں اور سرو کر دی گئی ہے یہ رکشہ بندن کا تیوہار ایک بھائی بندن کا ایک پیار کا پردریک ہے کیونکہ یہ رکشہ سبتر جب ہم بانتے ہیں مہاری بہنیں ہمیں کو بانتی ہیں تو وہ ایک بہن کی رکشہ کا جو ہے ایک بچن لیتی ہے کہ بھائی بہن کی رکشہ جو ہے وہ کس سار سے ہو ہر ورسہ مستہار کو بڑے ہی دوندام سے مناتے ہیں اور اس کی تیاری ہے جو ہے اومنگی میں سرو ہو گئی ہے اور آز جو بھی ہمارے بھوجی بھائی ہیں جو بورڈر پہ اس دیش کی رکشہ کے لیے چوبیس گھنٹے کھڑے ہیں سب ہی بہنوں نے جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اتار کے دوارہ کوریر کے دوارہ جو راکھی بھیجنا سرو کر دی ہے کیونکہ وہ بھائی اپنی بہن کے رکشہ کے لیے جو ہے وہ رکشہ ستر پانتے ہیں اور بہنیں اپنے بھائی کے لیے جو ہے سروکسہ کے لیے جو ہے وہ بھائی رکشہ سروکسہ بھیج جاتی ہے تو سارے پھوجی بھائی اس کو میر کر جو ہے بہت ہی آپس میں کئی بہنیں ایک بہن ہوتی ہے لیکن وہ آر دس دس بیس بیس رکھی بھیج جاتی ہے وہاں پہ جتنے بھی جن کے بہنیں نہیں بھیج پاتی ہے وہ بھی ایک سرک رکھی بانتے ہیں اور اس طرح کو جو ہے پڑے دم دام کے پورے بھی سنوں جو ہے ہمارے پورے ہندوستان میں پڑے دم دام سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے الگ الگ ورائیٹیز کی رکھیں ہیں سو بار بہت نئی ورائیٹیز آئی ہوئی ہیں جری تیلے والی رکھی آئی ہے سٹیندشوں کی رکھی ہے اور اس کام نکو والی رکھییں چل رہی ہیں آجرزم سٹونس والی چل رہی ہیں اور اس میں جو ہے دیشنٹ دس کا ٹائپ کی رکھی آئی ہیں میں بچوں کیلئے ریتے بریٹیز آئی ہیں موسیقا